یہ تو ہوگا شنگائی بھی ہوئی ہوگی بیجنگ بھی ہوئی ہوگی مختلف جگہ پہ بھی ہوئی ہوگی تو اس کا مطلب واضح طور پہ یہ ہے کہ یہ پھیل نہیں رہا تھا یہ پھیل آیا جا رہا تھا دیکھیں یہ دنیا میں ایک ورلڈ وار چل رہی ہے بغیر گولی چلائے دنیا کی ایک ورلڈ وار چل رہی ہے جب یہ وار کا اختدام ہوگا اور دنیا کھولنے کی طرف آ رہی ہوگی تو تقریباً تیس پہنٹیس ملک نقشے سے مٹنا شروع ہو جائیں گے آٹومیٹک دیو ٹو دے اکانومیکل کرائسس یہ ایک جھوٹ ہے جو ایک آنکھ سے دکھایا جا رہا ہے سچائی کو چھپایا جا رہا ہے پاکستان کا سینیٹر تو بہت پاور فل ہوتا ہے بٹ امریکہ کا سینیٹر تو ورلڈ وائٹ پاور فل ہوتا ہے جبکہ اسکوٹ جینسن ڈاکٹر اسٹیٹ کے میڈیکل ہیڈ ہیں یہ ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں محکمہ صحت سے یہ بتایا گیا امریکہ کے کہ آپ کے پاس دمہ کا بخار کا خانسی کا زکام کا زحیف یا الرجی کا کوئی بھی پیشنٹ آیا آپ اس کو کووڈ نائنٹین میں لکھیں پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ اٹھاسی سالہ یہ لائیو انٹرویو دیا ہے انہوں نے امریکن ٹیلویجن پہ انہوں نے کہا کہ اٹھاسی سالہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ میرے پاس ایکسپائر ہوا یہ ان کا سٹیٹمنٹ دیکھیں یہ لیں اٹھاسی سالہ پیشنٹ ایکسپائر ہوا اور مجھ پہ یہ دباؤ آیا کہ اس کو آپ کووڈ نائنٹین کے اندر کاؤنٹ کریں میں یہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام نہیں کر سکتا امریکہ کے اندر پولن الرجی سے بھی جو متاثرہ پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو کرونا کے اندر تشخیص کرنے کی ہدایت جاری کی یہ سینٹر ہے بھائی یہ افیشل اس کا سٹیٹمنٹ ہے یہ اس کی بھادری ہے یہ امریکی معاشرے کی اکاس ہے ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں امریکن معاشرہ جھوٹ سے پاک معاشرہ ہے انہوں نے اس کی بنیاد اس چیز پر رکھی ہے امریکن معاشرہ انسان دوست معاشرہ ہے امریکی حکومت جو ہے وہ قسائی ہے وہ فیرون ہے وہ یزید ہے دو مختلف چیزیں ہمہاں پر ہم امریکن معاشرے کو سپورٹ کرتے ہیں امریکن گورنمنٹ کو نہیں میں پاکستان کے میڈیا سے صرف اتنی بات پوچھ رہا ہوں آپ سو تقریریں دکھا رہے ہیں دس ہزار مر گئے آٹھ ہزار مر گئے کیا پاکستان کے میڈیا کو امریکن سینٹر کے اس بیان کو کوڈ نہیں کرنا چاہیے کیا مجھا کیا ہے اگر یہی سچائی ہے اپنے آپ کو یہ دکھانا کہ دیکھیں جی اگر میں نے نہیں پھیلایا میرے ہاں بھی لوگ مر رہے ہیں یہ دکھانا دنیا کا پریشر اب وہ نہیں سہتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہی سے اس کی تباہی اور بربادی کا آغاز ہوگا جہاں پہ دنیا کے کم و بیش سو سے زائد ممالک اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں گے ایون کے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تمام ممالک ہاتھ اٹھا لیں گے کہ ہم تمہارا کرز نہیں دیتے تم نے یہ وائرس انجیکٹ کیا جس کی ایسے ہماری ایکانومی تباہی اور پاکستان کو اس میں سرے ویرس ہونا چاہیے یہ ایک ریسرچ انویسٹیگیشن کا اصول ہے کہ آپ کہتے ہیں کسی بھی انویسٹیگیشن کی آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کام کا بینیفٹ کون لے رہا ہے تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ امریکہ لے رہا ہے یہ بات کی تھی میں نے تو میں آج اس کو پروف کروں گا جب یہ دنیا اس کرونا کے وائرس سے باہر آئے گی جو کہ اس دنیا کو ویکسین تک لانا ہے ہر صورت لانا ہے اتنا خوف مچا دینا ہے انہوں کے ویکسین امرت ہو جائے گی آپ کے لیے ہر کوئی بھاگ بھاگ کے لگائے گا اور میں یہ گارنٹی سے ثابت کروں گا کہ یہی ویکسین جو ہے یہ مارک آف دا بیس ثابت ہوگی پاکستان میں میڈیا ایک آنکھ سے لوگوں کو پکچر دکھا رہا ہے میں دوسری آنکھ کھولنے آیا ہوں یہ تو ہوگا یہ جنجہ فری میرے بہت اچھی دوست ہیں اور وہ میری بات کو نہیں ٹھال سکتے ایسا ہو نہیں سکتا میں لڈن سے کہوں اور لڈن میری بات یہ جو آپ بتا رہے ہیں لڈن میں کہا ہے کہ وہ اپنی چیز کا مزاک نہیں اڑانا چاہتے نہیں 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 ایسا بات نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا لڈن سے میری بات ہو گئی ہے سب سے پہلے تو میں امریکہ کی طرف سے لڈن سے سوری کرتا ہوں وی آر سوری لڈن لڈن یو آر لف برو اور سیکنلی ہم یو این کا ایک میٹنگ بولا رہے ہیں جس میں پریزیڈن امران کھان بھی آئیں گے ہم سب ملکے لڈن سے ریکویسٹ کریں گے وہ ہمیں کرونا کی ویکسین دیں گے اور ہم اس سے مقابلہ کریں گے لڈن جیفری زندہ بات میں نہیں بتا ہوں گا